اسلام علیکم ناظرین مقاضی حافظ رومد علیہ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کرائم ہنڈر ٹی وی نیز چنل پر ناظرین جیٹھیں آٹھ کی تازہ اور اہم ساؤت ایسٹ زون ڈی سی پی سی ایچ روپیش نے ایک میڈیا پانفرنس منعقد کرتے ہوئے شیخ سید باوزیر کی ختل کیس کی تمام تر تفصیلات بتائی اور ملزمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی اس موقع پر سی ایچ روپیش نے اس ختل کے سے جڑی تمام تر تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ختل کی وجہ مبین طور پر غیر فطری عمل کے لیے دباؤ کی وجہ بتائی جا رہی ہے پولیس کے مطابق شیخ سید باوزیر کو آنکھوں میں مرچ پاوڈر چھڑک کر محلی ختیاروں سے حملہ کرتے ہوئے دردانہ فطریق سے ختل کرتیا گیا ہے بہرہار گرفتار چھڑا ایسیمین کو عدالت تربیر میں دیدیا گیا ہے ہمارے نمائن دے رحمت خان کے خصوصی ریپورٹ احمد حضابی صادی سے احمد صادی کا ایک ریلیشن ہے ایک ویڈیو ویرلیشن ہے سید بھیکٹری میں سب کو سب لوگوں کو یہ کلیری کرنا چاہ رہا ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا میں یہ آڈیو کلپ بائرہ ہو رہا ہے کہ پولیس والا ایکشن نہیں لیا بولتے تو ہمارے پاس پورا ایویڈنس ہے تو جب شیخ بہوزیر نے ہم کو کمپلینٹ دیا 27.7.2023 کو اس کا کنٹینٹس فائنٹسکس کا کنٹینٹس آتا ہے فائنٹسکس IPC is نان کاغنجبل نان کاغنجبل یہ ہوتا ہے پولیس ڈیریکٹلی کیس بک نہیں کر سکتے فائنٹسکس کنٹینٹس میں جب بھی کسی کو ڈار آتا ہے اس میں ڈیریکٹلی پولیس کیس نئی بک کر سکتے اس کو نان کاغنجبل بولتا ہے اس سیکشن کا اوپر کوٹ کا پرمیشن لینا پڑتا ہے ہمارا لوگ کمپلینٹ لے لیا کوٹ کو پرمیشن کے لیے اپلائی بھی کیا جب پرمیشن آتا ہے تو ترانت کیس بک ہوتا ہے سو اس میں ہمارا پولیس کا کسی کا بھی نگلیجنس نئی ہے دونوں کا یہ social media میں allegations کرنا personal defamation کرنا بہت سارے چیز چلتا رہا ہے دونوں روڈی شیٹر ہے اس کو بلا کے بات کیا کبھی کبھی روڈی شیٹ counseling session میں بھی ہم نے warning کیا سو ہمارے طرف سے there is no lackness there is nothing that we have not done from our police side so i want to clarify this to all the public whenever some information is coming whenever something somebody is threatening definitely we are taking action and we will continue to take action so i know سیاست نیچی بلا سر like the 5.86 permission is the case that comes to us permission is the case that comes to us permission is the case that comes to us we can't take action on our own it has court has to decide whether to register a complaint or not so once the court gives the permission we will register the case and if we need to go we need to go to a vajal jaisy so position on our own purchase is the action is the case this is a lot of a many videos daily many people come to us but there is substance there is no substance there is 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 substance we shall not find our flood on our own what we can do is call them and counsel them we counsel them we have called them for bind over also and we have told informally and formally also we registered the case we have sent the requisition to the court ایک اس کے بعد دوسری چیز باہر آتا ہے مگر کیا بنائی ایگرام اور ہے ہے جب یہ نارمل سیکشن کام نہیں کرتا ہے تب پیڈ اک لگا ہے پہلے تو نارمل سیکشن میں وہ ریمان ہو جائے گا اس میں پیڈ اک کا پاس اگر کسی چاہنے کا جانگا ہوتا ہے کہ کوشن کرنا چاہتا ہے تو اس کا پرسسسر کرے گا آپ کو پیلے کیا آپ کو آب کوشش کر رہیں گے پششن کچھ ا یک حاصل ہے سب شنجز которой we will warm them if possible we will اسے ہی پڑھنے کیوں سے پڑھیں چکے چرے پڑھنے کیا ہے تو کتنا تک ملے گئے سے اپنے کیا ہے کوٹ شکل کرنے کیا ہے یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کچھ اللیگیشن میں کچھ اچھا کارسہ انفرمیشن ہے جو کورت سے پڑھنے کیا ہے شیخ باہدز نے لیکن کیا اس کے طرح حقیقت رحمت اور ادلالا صحابی چھے ساتھ لاکھتا اور وہاں بھی شیخ باہدز نے پھر بھی یہ سوشل میڈیا میں اور یہ واتساب گروپ میں بہت سارے ویڈیوز انڈا انڈا ویڈیوز انڈا انڈا ویڈیوز انڈا ویڈیوز انڈا جلپلی منسپالٹی ایریا لینڈ گرائبنگ کا اور کچھ اور کئی اور چیزوں کا ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور اس کو ڈیڈن کر رہے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے اس کو سٹل کرنے کے لیے انہوں نے ایون احمد بن حضب کو ایک ٹول جائے سا احمد بن حضب حضب اور شیخ باؤزر کا ریلیشنشپ تھا پہلے ان دونوں کو اس کو ٹول بنا کے اس کے ساتھ اس کا پرسنل کر سکتے بول کے سوچ کے احمد صادی بول کے دونوں کا بیچ کا ریلیٹیو ہے احمد صادی فیملی اور احمد بن حضب کا بیچ میں احمد صادی بول کے ریلیٹیو ہے اس سے انہوں نے احمد صادی بہت کر کے لگ بہت تھیرہ لاکھ کا فائسہ دے دیں گے ہم اس کو اٹھا گے اس کو مار دیا گیا تو احمد صادی بول کے رینے والد حضب کی موسیقی